روم کے بادشاہ نے جاسوس بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے وہ آیا مدینہ میں تو آکے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے حاکم کو ملنا تھا نا پروٹوکول کہاں ہے کہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں کہاں ہیں آپ کا امیر المومنین صحابہ نے تابین نے بتایا کہ یوں بستی سے باہر چلا جا جہاں پر سہرہ ہے جنگل ہے پہاڑ ہے وہاں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا اور ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا وہ وہاں پہ پہنچا اور دیکھ رہا ہے واقعی حضرت عمر کبھی اونٹوں کو ادھر سے ہانک رہے ہیں کبھی ادھر سے ہانک رہے ہیں اس نے سارے محول کا جائزہ لیا وہ جاسوس ہے بہروپیہ ہے اور یہ ڈیوٹی کسی عام بندے کو تو سونپی نہیں جاتی انتہائی چالاک ہے اس نے سارے محول کا جائزہ لیا اسے ایک گھنہ درخت نظر آیا اس نے خیال کیا کہ حضرت عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹیں گے وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹیں گے یہ اب اس انتظار میں ہے کہ ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں یہ نیند کی آگوش میں جائیں میں حملہ کروں یہ سوچی رہا ہے کہ ایک طرف سے ایک درندہ نکلا یہ خوش ہو گیا اس نے کہا جو کام میں نے کرنا تھا وہ درندہ کر دے گا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا میرا کام ویسی ہو جائے گا جو کام میں نے کرنا ہے وہ شیر کر دے گا اللہ وکبر کبیرہ آپ کی مرضی اس جملے کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو میں بول رہا ہوں حضرت عمر سوئے درندہ نکلا شیر آیا یہ خوش ہو گیا کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ یہ کر دے گا علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا شیر اس کے اردہ گرد گھوم کر پہرہ دیتا رہا قلی قلی نگر نگر قلی قلی نگر نگر قلی قلی نگر نگر عدالت فاروق عادم دندہ بار عدالت فاروق عادم دندہ بار حضرت عمر اٹھے شیر نے سلام کی ایک طرف کو نکل گیا اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہاتھ چوڑ کے کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے اے میں اپنے وجدان میں ایک جملہ بور رہا ہوں اے عمر تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے جناب عمر نے کہا ہوگا میرا تخیل ہے اوپگلے تو انہیں دیکھا نہیں میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے